رحمان الرحمن السلام علیکم میردہ صاحب ہیری ایسے ہوں گے دوستو آج آپ کے لیے نائن سیٹر بھائی نے مجھ سے رکھشا لیا پہلے یہ چلاتے رہے ہیں کیایڈ ڈیبا تو کیایڈ ڈیبے میں اور نائن سیٹر رکھشا انہوں نے کیوں پریفر کیا ہے کیایڈ ڈیبے کے اوپر آج کی ویڈیو اس کے مطلب ہے اگر آپ نے ابھی تک چینل سبکرائب نہیں کیا تو یہ زیادتی ہے آپ تو چینل کو سبکرائب کرنا چاہیے لائک شیئر کمنٹ بھی کرنا چاہیے جی اسلام علیکم بھائی جان بھائی جان مہا کی ہے ان کا نام جی محمد آسف جی آسف صاحب یہ مجھے بتائیں آپ نے کتنے سال کیڈ ڈبا چلایا میں نے میکسمن تین سال کیڈ ڈبا چلایا تین سال کیڈ ڈبا چلایا مجھے یہ بتا دیں کہ آپ نے کیڈ ڈبا سیل کر کے رکشے کے اوپر کیوں آنے کا فیصلہ کی ہے اس کے اوپر آج کل فیول کا بہت خرچہ ہے اس میں فیول کا خرچہ بھی کم ہے اور جو انا سواریاں بھی زیادہ بیٹھتی ہے میکسمن یارہ سواریاں بیٹھ جاتی ہیں اس کے اوپر اوپر آج کل فیول کا خرچہ ہے ایسی١ سواریاں Region 100ین بیٹھتی ہیں کہ اس کے اندر کتنی سواریاں بیٹھتی ہیں کتنے کلومیٹر کرتا تھا وہ پندرہ سے ٹھارہ کلومیٹر تک پندرہ سے ٹھارہ کلومیٹر یعنی کہ ان کا آٹھ سے دس کلومیٹر رکشے کی وجہ سے بچہ تو ہو گئی اس میں گرمیوں کے لیے جو ہوادار ہے پیچھے فین بھی لگ سکتا ہے اور سردیوں میں بردل کا سکتے ہیں سواریاں بھی خوش ہیں میں بھی خوش ہوں اس میں اس لیے میں نے یہ گھڑی لیا ہے نہیں تو کہیٹ اپے جو سواریاں پہلے کہیٹ دبے میں جاتے رہی ہیں اب اسے آپ رکشے میں لے جاتے ہیں تو وہ اتراز نہیں کرتی نہیں وہ بہت خوش ہیں وہ کہہ رہے ہیں اس میں تو ہوا بھی نہیں لگتی اس میں ہوا بھی لگتی آگے پچھے سے ہوا لگتی رہتی ہے اس میں تو ایسا ہی تھا کرمیوں میں جیسے ہم آگ میں بیٹھی ہوئے ہیں اس کے نیچے آٹ ڈرائیور کی سیڈ کے نیچے انجن ہوتا تو آپ کی بھی نیچے ہیٹری چلا ہوتا ہوتا تھا اچھا آسل صاحب مجھے ایک بات بتائیں اس کی مینٹینیس اور اس کی مینٹینیس میں کیا فرق ہے بہت زیادہ فرق ہے اس میں دو انجن آئل جو اکتی برن چال سے پانچ ہزار بے کا وہ گئے گین یہ ہزار بے کا جو ہے نا انجن آئل جو چینج ہو جاتا پورا مہینہ چلتی ہے گاٹی اور پٹرول جو ہے وہ بھی اس میں وہ کتنا چلتا وہ اٹھانا چلتا ہے یہ پچیس چل رہا ہے اور بہت زیادہ جوڑا اس کا اس کا فرق ہے لیکن اس سے یہ بہتر ہے اس سے یہ بہتر ہے آپ کے کہیں میں میں نے ایک چیز اور سنی ہے مارکٹ میں کہ جو کیڈپے والے مکینک ہیں جو کاروں والے مکینک ہیں وہ حال لگانے کے ہزار پندرہ سو لے لیتے ہیں اور یہ جو رکھے والے وہ پچاس سو میں بھی آپ کو چھوٹا موٹا کام کرتے ہیں کام سارا اس کا کیڈپے گئی ہے لیکن وہ کیڈپا ہوتا ہے تو کہتے ہیں جی زیادہ پیسے لگیں گے اس میں دو سو تین سو تاک جو انا اتنا حرچہ ہوتا ہے اور کام بھی ہو جاتا ہے ایک جیز مجھے یہاں بتاتے جائیں کہ مینٹین ایس کے یعنی کے لوگ بہت سے لوگ کہتے ہیں یہ سیون رکھشا چلائیے یہ کیا معاملہ ہے یہ آپ کیا کہہ سکتے ہیں یہ بس لوگوں کا اپنے اپنے مائنڈ کا ہوتا ہے سو ہوتا ہے کہ اب ہم کریڈے پر سے رکھشا چلائیں گے تو ہماری انسلٹ ہوگی اس وجہ سے آگے لوگ سوچتے ہیں لیکن اگر جی چلا کے دیکھیں گے تو ان کا بتا چلے گا کہ اس میں اور اس میں کیا فرق ہے یہ کتنے سیٹے رکھشا لیا ہے آپ نے اور کون سی کمپنی کا یہ نائن سیٹر ہے سیوہ کمپنی کا سیوہ کمپنی کا انتہاب آپ نے کیوں کیا میں نے پہلے بھی میرا ایک دوست ہے اس نے چلائی ہے تین سال گاڑی چلائی ہے کتنے سال تین سال تین سال ٹھیک ہے وہ دوسری کمپنیوں سے بہتر ہے اس کا انجن وائز جو بلکل ٹھیک ہے پاور بھی ٹھیک ہے اس کی کوئی کمی بیشی نہیں آ رہی تین سال چلا کے بھی جتنا مرضی لوڈو لے جاؤ اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا ایک چیز یہ ہم بہت یہ ہمیں اس کی ری سیل کیسی ہے ری سیل بھی اچھی ہے مارکٹ میں چلے جاؤ تو سب سے زیادہ جو ہے نا وہ چلتی ہے سیل چلتی چلتے ہو جاتی ہے دوسری کارڈیاں جو لوکل کارڈیاں وہ بیجنے کے لیے اندھے کو دردر گمنا پڑتا جی ٹھیک ہو گیا یہ تو دوسری کمپیٹر ہو گئے نا نکشوں میں تو بہت بات کرتا ہوں بہت سے لوگ کہتے ہیں جی یہ کیٹ اپ ہے جی ایسٹ کی صورت میں اور یہ بھی اونسپارٹ سیل ہو جاتا ہے یعنی کیش آن فار اگر بندے کو ضرورت پرید بندہ کہتا ہے میں نے رکشہ سیل کرنا اونسپارٹ ہی سیل ہو جاتا ہے کہ نہیں رکنا پڑتا ہے بہت دن نہیں نہیں اسی وقت ہو جاتا ہے مارکٹ چلے جائیں اب تو جا کے سیوہ کمپنیاں کو جا کے دے دیں وہ لے لیتے ہیں جیسا مردی ہو وہی لے لیتے ہیں تو اس کے علاوہ جی آپ میرے دیکھنے والے بھائیوں کو کوئی خاص مشورہ کوئی کوئی چیز بتانا چاہیں جو رشے کے مطلق ہو یا کسی چیز کے مطلق ہو جو آپ خاص مشورہ دینا چاہیں میں سب بھائیوں کو یہی کہنا چاہتا ہوں کہ اگر وہ لوکل گارڈیاں چلا رہے ہیں تو ان کو نئی پسند آ رہی ہیں یا وہ روز دو سے تانگ آ گئے ہیں تو وہ ایک دفعہ سیوہ گاری چلا کے دیکھ کریں ان کو مزا نہ آئے تو پیسے واپس سیوہ گاری کا کہتے ہیں پانچ ہدا سہدار پر ریڈ بھی زیادہ ہے تو وہ اسے تیز رفتار سے بھی اس کا ریڈ جو ہے نا زیادہ ہے لیکن یہ ہے کہ اس کی پائیداری اچھی ہے میرے بھائی کا کہنا ہے آپ نے کمپنی کا نام نہیں تھا لینا کسی کا بھی لیکن میرے بھائی کا کہنا کہ سب کمپنیوں سے اچھا رکشہ یہ اور اس کے انجین کی کمپنی جو کلیم دیتا ہے وہ سال کا دیتا ہے اور گاری کی بھی پوری مینٹینس کی گرنٹی دیتے ہیں ہم اور اس کے مطلب جہاں سے آپ نے لیا ہے ساڑھی تری بھی کرو نا یار ساڑے 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 کوئی شاک کے ملک فیصل والے ہیں سے لے لیں گاڑی بہت اچھے بھائی ہیں میرے میں نے پہلے بھی ایک دو کو دوست کو لیکھ دیا وہ بھی ادھر سے لیکھ دیا بہت لیا وہ بھی ادھر سے لیا آگے یہ دی جی آج کی چھوٹی سی ویڈیو کر آپ کو پسندہ یوں لائک شیئر کمنٹ کرنا نہ بھولی گا چینل لازمان سبکرائب کر رہی ہیں یار چینل سبکرائب ہی نہیں کرتے پتہ نہیں کیا وجہ جی اسلام علیکم